بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو ہے کہ آپ نے کوئی سمان بائے کیا اس نے کچھ سیل سیکس اس کو اے کو ادا کیا ہوگا اے کا وہ آوٹپٹ ٹیکس ہوگا اور بی کا انپٹ ٹیکس بنے گا یہ جو انپٹ ٹیکس ہے یہ آپ کلیم کر لیں گے ریلیونٹ ٹیکس پیریڈ میں اب جب آپ اپنا سمان بیچیں گے تو دائیسی بات ہے آپ آوٹپٹ ٹیکس چارج کریں گے اب اگر یہ جو آپ نے سمان بیچ دیا یہ جو آپ نے سمان بیچ دیا یہ اگر ریٹرن ہو جاتا ہے یہ اگر آوٹپٹ ٹیکس آپ کا واپس یعنی سیلز ریٹرن ہو جاتی ہیں اگر سیلز ریٹرن ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ فوراں سے جس بھی منت میں سیلز ریٹرن ہوتی ہیں ہیں دے ایک یہ اگر ایک سیلز ریٹرن کو ریورس ریٹرن ہونے کی وجہ سے اپنے آوٹپوٹ ٹیکس کو ریورس کردیں آپ کی نے آپ جب دوبارہ کہ وہی آئٹم کسی اور کو سیل ہو جاتا ہے تو پھر سے اس کا ب Serge بن جاتا ہے اور آپ وہ گورنمنٹ کے پاس جماع کرا دیتے ہیں جس منت میں ریٹرن ہوتی ہیں اسوم ہے جو اوٹپوٹٹ ٹیکس کو ریورس کردھے ہیں aurrس کردھے۔ تو مرادیئے کہ اس منت کا جو آرپوٹ ٹیکس بن رہا ہوتا ہے اس میں سے اس کو مائنس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی پاکٹ پہ وہ جو بوجھ پڑنا ہے وہ کم ہو جائے اس منت میں آپ نے جتنا بھی آرپوٹ ٹیکس ریسیو کیا ہوگا اس میں سے وہ آرپوٹ ٹیکس ریورس کر لوگے جو آپ کی سیز ریٹرن ہو گئی ہے لیکن اگر وہ سیز ریٹرن ایسی ہے کہ اب وہ دوبارہ سیل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے فر اگزامپل یہ فوڈ آئٹمز کے کیس میں بلکل ہو سکتا ہے یہ میڈیسنز کے کیس میں ہو سکتا ہے یہ کیمیکل انڈسٹری میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آئٹم سیل کیا جو کہ ایکسپائر تھا یا ایکسپائر ہو گیا تو اب وہ ریٹرن آپ کو ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو دوبارہ سیل نہیں کرنا بلکہ ڈسٹرائے کرنا ہے تو وہاں پہ ڈسٹرکشن آف گوڈز کا قانون لگے گا اگر جب آپ کا سمان ریورس واپس ہوا ریٹرن ایسا تھا ایسا ریٹرن ہوا کہ اس کو اب آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے دوبارہ سیل نہیں ہو سکتا تو اب ٹیکس لاغ سمپلی یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا جو انپو ٹیکس لیم کیا تھا نا آپ نے اس کو بھی ریورس کر لیں بس سنگل پوائنٹ ہے اس پورے رول ٹوئنٹی تھری میں اور وہ ہم رول ٹوئنٹی تھری میں ہم پڑھ لیتے ہیں ایف بائر ریٹرنز گوڈز یعنی کہ آپ کا جو بائر یہاں پہ بیٹھا تھا let's say the party's name is C تو C was the buyer from B B سے سمان خریدا تھا C نے if the buyer returns goods because these are unfit for consumption and are required to be destroyed by the supplier اور اب ب نے اس سمان کو کیا کرنا ہے destroy کرنا ہے then goods shall be destroyed after obtaining permission from collector of sales tax and under supervision of officer of sales tax not below the rank of assistant collector so in officers کی supervision میں اس سمان کو آپ destroy کر دیں the input tax جی اصل میں جو important point ہے جو punch line ہے وہ یہ ہے important بات یہ the input tax inspect of such destroyed goods shall not be admissible مطلب یہ کہ ان کا input tax بھی reverse کرنا پڑے گا output tax تو definitely reverse ہو جاتا ہے کیونکہ sales return ہوتی ہیں لیکن purchase return چونکہ نہیں ہو رہی purchase جو آپ نے سمان کیا تھا وہ تو destroy ہو رہا ہے actually کیونکہ جو purchase کر کے بیچا تھا یا وہ جس سمان کو raw material کی طرح پہ خرید کے اس سے output کچھ بنایا تھا وہ output تو reverse ہو گیا اگر output reverse ہو گیا تو پھر اس کے input tax کو بھی reverse کرنا ہوگا سو دیکھر سباؤٹ رول 23 اس پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے thank you very much take care موسیقی موسیقی